بعض لوگ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ عید الازحاں والے دن آپ کا روزہ ہوتا ہے اور یہ روزہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ اپنے جانور کو زبح کر کے اس کا گوشت تیار کر کے پکا نہ لیں اس وقت تک آپ کا روزہ ہے آپ اپنے جانور کو زبح کریں اس کی قربانی جب ہو جائے گوشت تیار ہو جائے اسی کے گوشت میں سے آپ کھائیں گے تو آپ کا روزہ افطار ہوگا پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عید الفطر والے دن اور عید الازہاں والے دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے عید الفطر والے دن عید الازہاں والے دن روزہ سرے سے رکھنا جائز ہی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ نے اللہ کی زیافت کو ٹکرا دیا ہے آپ نے اللہ کی مہمان نوازی کو ٹکرا دیا ہے آپ اللہ کی مہمان نوازی کو مٹ ٹکرائیں حدیث میں آتا ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے تو جب کھانے پینے کے دن ہے آپ کو چاہیے اس دن آپ خوب کھائیں آپ گوش بھی کھائیں آپ پیے بھی آپ دوسروں کو بھی کھلائیں لہٰذا یہ جو سوچ ہے کہ اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اور قربانی کے گوش سے ہی آپ نے افطار کرنا ہے یہ تصور اسلام کے اندر موجود نہیں یہ تصور بعض عوام کے اندر موجود ہے وہ اس تصور کو سمجھتا ہے البتہ اتنی بات ہے احادیث میں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ کی رسول عید الفطر والے دن جب عید کی نماز کیلئے جاتے تھے تو کچھ کھا پی میٹی چیز کھا پی کر جائے کر جیسے کھجورے ہو گئی آپ کھجور وغیرہ کھا کر چلے جائے کر دیتے لیکن عید الازحاب والے دن آپ جب عید کی نماز کیلئے جاتے تھے تو آپ کچھ نہیں کھاتے تھے شاید اس وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عید الازحاب والے دن آپ کا روزہ ہوتا ہے جب تک آپ اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا لیں اور اس سے آپ افطار نہ کر لیں ایسا کوئی نہیں ہے اگر ایک آدمی کا جانور ہی تیسرے دن زباہ ہو رہا ہے وہ کیا کرے گا کیا وہ تیسرے دن تک روزہ رکھے گا ایک آدمی کا جانور دوسرے دن زباہ ہو رہا ہے کسائی آج کل کہاں ملتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار روپے لیتے ہیں ویسے انسان جانور اتنے مہنگے خرید لیتا ہے پھر اس کو چارہ کھلاتا ہے بیس بچیس ہزار روپے تو تقریباً اس میں خرش ہو جاتا ہے آپ اس کے لئے کسائی لے کر آتے ہیں تو بڑی مشکلوں سے کسائی ملتا ہے بعض وقت پہلے دن کسائی ملتا ہے لیکن وہ اثر کے وقت مل جاتا ہے زہر کے بعد ملتا ہے اتنی دیر تک اس گرمی کے اندر کون انتظار کر سکتا ہے اس لئے بہتر بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی کے گوش میں سے کھائیں لیکن اگر آپ کو بھوک لگی ہے تاخیر ہو گئی ہے دوسرے دن آپ کا جانور قربان ہو رہا ہے تیسرے دن آپ کا جانور قربان ہو رہا ہے تو آپ کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں آپ چائے پی سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں آپ پانی پی سکتے ہیں کوئی آپ کا روزہ نہیں ہے اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور موجود نہیں